مگر دنوں پہلے کھیری لکھیم پور میں کسانوں کی نیرمہ حتیہ کو لے کر کسانوں کا سمارتن کرنے پہنچی کانگریس پارٹی کے راشتری مہاسچی پریانکا گاندھی کی گرفتاری کو لے کر زیلا عدیقشہ مان سینگ کشپان کانگریس کے سبی کاری کرتاؤں کے ساتھ مل کر پریڈ چوراہے پر چار اکٹوبر شام ساتھ بجے سو موار کو پتلا دہن کیا بتا دے کہ کھیری لکھیم پور میں تتکالین اتر پردیش مکہ مدری یوگی آدیتنات کے شاشن میں کسانوں کی حتیہ کے آروپوں کو لے کر کسانوں کا سمارتن کرنے پہنچی جہاں پر اتر پردیش کی پولیس دوارہ انہیں گرفتار کر لیا گیا کانگریس پارٹی کے راشتری مہاسچی پریانکا گاندھی کی گرفتاری کو لے کر کانگریس کاری کرتاؤں نے نہ صرف ریروت پردشن کیا بلکہ پتلا دہن کر یوپی پولیس ایوپی مکہ مدری یوگی آدی اتنات ایوپی پردھان مندری نریندر موڈی کے خلاف نارے بازی کر کالی پٹی باندھ کر اپنی ناراض کی ظاہر کی ایدنا ہی نہیں کانگریس زلہ ادیقش مہانے سے ہی کشوہ نے کہا کہ پہلے سے ہی تین کرشی کالے کانون لاغو کر کے کسانوں کو ستایا جارہا تھا جس کا ویرود کرنے والے کسانوں کے ساتھ کروڑتا ایوپی تانہ شاہی کا ہتیاں ان کی کر دی گئی کسانوں کا سمرتن کرنے والوں کو ہیڈلر شاہی کے چلتے گرفت بھارت میں ہر انسان کو اپنی بات کہنے کا پورنہ دکار ہے لیکن بھاجپا کی تانہ شاہی شاشن کے کارن آج کسان اپنی بات کو کہنے ہی پا رہے ہیں زلہ ادیقش مہان سے ہی کشوہ نے کہا کہ کسانوں کے ساتھ اس پرکار کی بربطہ نندنی ہے اور اگر پریانگا گاندھی سے مافی نہیں مانگی گئی تو پوری کانگریس کسانوں کے سمرتن میں اور تانہ شاہی کی خلاف سڑکوں پر ہوگی زلہ ادیقش مہان سے ہی کشوہ نے چیتاؤنی دیتی میں کہا ہے کہ بھاجپا اپنے مد میں بھول چکی ہے اور ساتھ ہی میں بھارت دیش کرشی پردھان دیش ہے باوجود اس کے کسانوں کی ہتیا کی جارہی ہے اس گھٹنا کو لے کر پورے بھارت میں بھاجپا کی پرتی ویروت پردرشن شروع ہو گیا ہے بھاجپا جو کسانوں کے ساتھ اتیچار کر رہے ہیں وہی کسان آنے والے ورشوں میں اس کا جواب ان کو دیں گے اور اس کے لیے بھاجپا تیار رہے یہ آنے والے سوے میں کانگریس بھاجپا کو اکھاڑ فکنی کا کام کرے گی اس آندولر میں سیکھڑوں کی سنکھیا میں کانگریس ہی کاریکرتہ موجود رہے ہمیں جیزا سر جیز ملا کہ ہماری پائٹی کی راشتری مہسجیب پائٹی کی ورشتہ آدینی پرینکا گاندی دی کو اس تانہ سہا سرکان نے جو کی سرکان نے اتر پر دیش میں کسانوں کی جو آباز اٹھانے کے لیے جو کسانوں کو بیرہمی سے رون دیا گیا ان سے روبرو ہونے کے لیے ان کے جاں جا رہی تھی لیکن اس تانہ سہا سرکان نے انہیں بھی ارنسٹ کر انہیں بیٹھالنے کا کام دیا آج پورے دیش میں اسی کرم میں بیٹھالنے میں بھی ہونی سرکار کا اس تانہ سہا 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 سرکار کا اترہ دین کرنے کا کام دیا گیا ہے کانگریس کے کارکرتاؤں نے سنکرپ لیا ہے ہمیزہ تانہ سہا کی لڑائی رننے کا کام کانگریس پائٹی کے کارکرتاؤں نے کیا ہے اس دیش کی آجادی کے لیے بھی کانگریس کے کارکرتاؤں نے اپنا دہور تک بایا ہے آج میں نے ہر بار اس بات کو کہا ہے اور آج پر دور آ رہا ہوں یہ آجادی کی دوسری لائی رننے کے لیے کانگریس کے کارکرتاؤں نے کمرکسی ہی ہے اگر اس دیش کے کسانوں کے ساتھ انیائے ہوتا ہے دیش کے نوجوانوں کے ساتھ انیائے ہوتا ہے یا کہ آنے والی پیڈی کے بھوش کے ساتھ کروار ہوتا ہے کانگریس کا کارکرتاؤں گھر بیٹھنے والا نہیں ہے پھر ساسن سے ایٹ سے اس وجہ بھی بجا دے گا آپ لوگ بھی اپنے کرتاؤں کو سمجھئے سرکار ہے سمائے کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں لیکن کانگریس کارکرتاؤں کے ساتھ انیائے ہو کانگریس پارکرتاؤں کے ساتھ انیائے ہوگا تو کانگریس کے کارکرتاؤں اس کا جواب روڑوں پہ آگر دیں گے اسے اکرم میں لگاتار ہمارے پارٹی کے نیتا ستن میں آپ یہاں کے برکچہ چاری کی آواز کو اٹھانے کا کام کر رہے ہیں اب کانگریس پارٹی کے بڑھ نیتاو دیتاو دے نردیس میں راشتی نیترات پردیس ریسٹ ہمارے آدھینڈی کماللہ چی کی آواز پر کانگریس کے کارکرتاؤں آم جل کسان مہنزور کی لڑائی روڑوں پہ لڑنے کا ساتھ انیائے ہوگا کانگریس پارکرتاؤں کانگریس کے کارکرتاؤں کانگریس کے کارکرتاؤں اتنے کم سمائے میں چھوٹے سے آخرے نویزان پر اس کارکرم میں بہت داری سنکیہ میں کھٹے ہوئے آپ سب لوگوں کا دھنیواز آپ لوگوں سے میں اٹیبلیت امید کرتا ہوں آپ جو لڑائی آپ لڑنے جا رہے ہو یہ تانہ سا سرکار کے بروز میں جو لڑائی لڑنے جا رہے ہو جو یہاں کا پرساس دنونکیا کڑکتری بڑھ کر کام کر رہا ہے اس کے بروز میں تم لڑائی لڑنے جا رہے ہو کبھی بھی چنطہ مت کہنا کی اتشکہ آپ کے پاس کون آئے سوچنا ملے پوری ساگت کے ساتھ دو کننے کا کام تہننا ہم نے تو اس طرح سے کپڑوان لیا ہے یہ بھنڈ کی لڑائی روڑوں پہ کانگریس لڑے گی جہ ہن جہ کانگریس جہ ہن جہ کانگریس سمائے میں آئے آپ سب کا بہت بہت دھنواز جہ ہن جہ کانگریس جہ ہن جہ کانگریس جہ ہن جہ کانگریس یہ خودلہ جہر کیا گیا ہے کس بات کے لیے یہ خودلہ جہر کیا گیا ہے ہماری پائٹی کی راشتری مہا سچے ہم سب کی نیتا آدینی پرینکا گاندی جو ہی اتر پردیس میں کسانوں کی نیرمہ ہتیا ہوئی ہے میں اس کو روندنا نہیں کہتا جب بھارتی جنگتہ پائٹی کسانوں کی آواز کو دبانا چاہتی ہے اس کی آواز کو پچھنگا چاہتی ہے اسی لیے وہاں کسانوں کی آج پورے دیس کے کانگریس کے کار کرتاؤں کا اس بات کا روز بیابت ہے کہ آپ لوگ تنتر کی ہتیا کرنا چاہتے ہو آپ سمیدھان کی ہتیا کرنا چاہتے ہو سمیدھان کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہو لوگ تنتر ہے یہ ہر بات کہنے کا ادھکار ہر آدمی کو ہے یا دی وہاں نرمہ ہتیا ہوئی ہے ان کے بیچ میں یا دی پائٹی کی راشتری نیتا جانا چاہتی ہے تو آپ اسے عبرودک کرنے کا کام کیوں کر رہے ہو آخر آپ کو ڈر کس بات کا ہے اسی لیے آج کانگریس کے کار کرتاؤں نے ہر سمائی کے آوان میں یوگی عادتنات کا یا پتلا دہن کرنے کا کام کیا ہے کانگریس کے کار کرتاؤں میں تو روز ہے آج پورا دیش دیکھ رہا ہے دیش کی جنتہ دیکھ رہی ہے ان کا جس پرکار کا کرت چل رہا ہے نشت طور پر جو آنے والے چناؤں ہیں جس کا زواب وہاں کی جنتہ مدھ پردیش میں مدھ پردیش کی جنتہ وہ دیش میں مودی سرکار وہ دیش کی جنتہ سبق سکھانے کا کام کریں چش تکار یہ نرمہ مرتیا ہوئی ہے کس جگہ پر یہ ہتیا ہوئی ہے لگین دور میں یہ ہتیا ہوئی ہے لگوات آٹھ کسانوں کی ہاتیا ہوئی ہے کئی لوگوں کے گھائل ہونے کی نسوچنا ہے اسی استطی کو جو آپ جیسے میڈیا بھائیوں کے مادیم سے جو پارٹی کے بارش نیتاؤں کو جو سندیش آیا اسی استطی کو موقع استطی دیکھنے کے لیے ہماری پارٹی ہیراشتی نیتا گئی تو انہیں امروزک کرنے کا کام کیا گیا آج ہماری کانگریس کے پارٹی کے کار کرتا وہاں جم کر کسانوں کی لڑائی ڈڑکنے کا کام کر رہے ہیں اسی کرم میں آج ہم سب لوگوں نے پارٹی کے سوی ہمارے کار کرتا اور نیتاؤں کے سانت میں آجوں وائس آف رائٹس کلے بھینڈ سے شام سندر اوپاد دہائی کھری پورٹ